رانا عبدالرحمان خان، کوالا لمپور سے سوال کیا ہے ملیشیہ سے، وحالیکم سلام آپ سے سوال ہے، اِس کا جواب میں نے بہت سے علماء سے پوچھا پر کوئی بھی جواب سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ باغِ فِدق، اِس میں شیعہ اور سنی علماء اور اہلِ حدیث کے علماء کو سنا ہے، پر کسی جواب کوئی اور کسی کا کوئی اور جب فِدق کا معاملہ ہو رہا تھا تو اگر وہاں مولا علی موجود تھے تو اُن کی طرف سے بات کیوں نہ کی گئی اور کیا بیوی فاطمہ کو وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا جس پر آج تک شیعہ ذاکر اُس وقت کے خلیفہ کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے جی ہاں وہاں پر مولا علی موجود تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بات غلط کہیں جا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مسئلہ اتنا نازک ہوتا ہے کہ مولا علی جیسا غیور آدمی خاموشی سے کھڑا دکھتا رہتا ہے خلیفہِ وقت نے جب بیوی فاطمہ کو بھلایا اپنے دربار میں اور باغِ فِدق کا جو معاملہ ہوا تو اُنہوں نے یہ کہا کہ یہ مسلمانوں کی باغِ فِدق ہے، یہ مسلمانوں کی باغِ فِدق ہے، یہ اسلام کے فروغ کے لئے ہے، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے اب یہ بات اتنی نازک تھی، کہ مولا علی جیسی شخصیت جن کو معلوم تھا کہ جب باغِ فِدق حضورﷺ نے تحفتاً اپنی بیٹی کو دیا تھا تو وہ سامنے تھے لیکن جب اُن کو بلایا گیا ہے اور خلیفہِ وقت نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، تو اب یہ اُن کی باطنی ہمیت اور غیرت کو گوارہ نہیں تھا کہ اپنی اِس ملکیت کے لئے وہ اُن سے لڑائی جھگڑا کریں خاص طور پر یہ سُننے کے بعد کہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ دینِ اسلام کے کام آئے گی یہ جو لفظ دینِ اسلام کے کام آئے گی، اِس لفظ کی وجہ سے وہ خاموش رہے کہ ظلم اور زیادتی سہ لیتے ہیں جانے دو ورنہ اِس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باغِ فدق جو ہے وہ مالِ غنیمت میں ملا، اور مالِ غنیمت، اب چونکہ آپ لوگوں نے صحابہِ اکرام کو خدا بنا دیا ہے نا اِس لئے بہت سارے باتیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی ہو سکتا ہے کہ اُس وقت خلیفہِ وقت کے ذہن میں قرآنِ مجید کی وہ آیت نہ ہو جس میں سوال کیا گیا حضورﷺ کی بارگاہ میں کہ یہ جو مالِ غنیمت ہوتا ہے سورہِ انفال جو ہے اسی حوالے سے آئی کہ یہ جو مالِ غنیمت ہوتا ہے اِس پر کس کا حق ہے، اب مالِ غنیمت کیا ہوتا ہے، دلوٹ دو جنگوں کی لڑائی ہو، جو ہار جائے اُس کا جو ساز و سامان رہ جائے یا عورتیں اُن کی رہ جائیں، سامان اور وہ عورتیں اور مرد رہ جائیں، عورت یا مرد دونوں رہ جائیں سامان کے ساتھ آج کے دور میں تو وہ پریزنر آف وار بن جاتے ہیں، لیکن اُس وقت وہ سب مالِ غنیمت سمجھے جاتا تھا تو اب جو مسلمانوں کی طرف سے بھی جو سپاہی تھے لڑنے والے تھے، اُن کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے لڑ کر کے اُن کو شکست دی ہے، تو اِس مالِ غنیمت پر ہمارا حق ہے بہت سے صحابہ اکرام کا یہ خیال ہوتا تھا اور اِس ہی نظریے کے تحت بہت سے ایسے بھی تھے جنہوں نے چیزیں اُس میں سے نکال لیں اور جب حضورﷺ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ منافق ہو گیا ہے، ایک ہار چُرالیہ تھا ایک بندے نے، سمجھ گئے؟ اچھا اب ہی مالِ غنیمت آرہا ہے، تو مسلمانوں کے کام آرہا ہے، وہ حضورﷺ موجود ہیں، اب یہ سوالات اُٹھنے لگے ہیں کہ یہ مالِ غنیمت کا کیا کیا جائے، اِس کا حقدار کون ہے؟ تو لوگوں نے حضورﷺ سے پوچھا، تو حضورﷺ نے انتظار کیا کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو، تو پھر یہ سورہِ انفال نازل ہوئی اور اِس میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں مالِ غنیمت کے حوالے سے تو اُن کو کہہ دو کہ مالِ غنیمت پر اللہ اور اُس کے رسولﷺ کا حق ہے اب جب اللہ اپنے لئے استعمال کرتا ہے کہ اللہ اور اُس کے رسولﷺ کا حق ہے تو اِس سے مراد حضورﷺ کی ذات ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تو زمین پر نہیں ہے نا، جو آپ مالِ غنیمت اٹھا کے اللہ کے ہاتھ میں دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ قرآنِ مجید کی روشنی میں مالِ غنیمت کا کلی حق محمد الرسولﷺ کا ہے قرآنِ مجید کی روشنی میں مالِ غنیمت پر کلی طور پر حق کس کا ہے؟ محمد الرسولﷺ کا ہے اب محمد الرسولﷺ نے مالِ غنیمت میں سے ہی باغِ فدق اپنی بیٹی کو دے دیا ظاہر ہے کہ اُس زمانے میں کوئی لکھت پڑھت کا کام تو تھا نہیں، کہ کوئی کاغذ بنا کے حضورﷺ نے دیا ہو، نہ کوئی عدالتیں تھیں ایک ایسے دور میں رہ رہے تھے کہ جہاں دنیا اتنی سیولائز نہیں تھی کہ وہاں کوئی عدالتیں ہوں یا کوئی ڈاکیمنٹری پروف ہو یا ایویڈنس کی بات کی جائے اب یہ جو فیزیکل ایویڈنس اور ڈاکیمنٹس ہوتے ہیں یہ تو آج کل کے دور کے ہیں نا، چند سو سالوں کی باتیں نہیں ہیں اُس وقت تو نکانامہ تک نہیں ہوتے تھے، چھے جائے کہ باغِ فدق کا کوئی ڈاکیمنٹ ہوتا، تو وہ زبانی کلام ہی ہوتا تھا تو حضورﷺ نے فرما دیا کہ یہ میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں تو خلیفہِ وقت کے شاید نولیج میں یہ بات تھی نہیں کہ مالِ غنیمت کے اوپر محمد رسول اللہ کا کلی حق ہے اور حضورﷺ نے اگر اپنی بیٹی کو دے دیا ہے تو اب یہ اُس کی ملکیت ہے آپ اُس کو واپس نہیں لے سکتے اگر اُن کو معلوم ہوتا قرآن میں یہ لکھا ہے تو پھر ایسا نہ کرتے نا تو اب اِس کا نتیجہ کیا نکلا کہ خلیفہِ وقت نے جو بھی خلیفہِ وقت تھا خلیفہِ وقت نے باغِ فدق جب بیوی فاطمہ سے لیا ہے تو اُس نے قرآنِ مجید کی توہین کی ہے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے نہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا پاس کیا نہ اللہ کے رسول کا پاس کیا نہ قرآنِ مجید کا پاس کیا جس میں واضح طور پر اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مالِ غنیمت پر کلی طور پر اللہ یعنی اُس کے رسول کا حق ہے اُس کے رسول کا حق ہے رسول نے وہ چیز اپنی بیٹی کو دے دی ہے اب وہ بیٹی کی ملکیت ہو گئی ہے آپ کو کوئی حقی نہیں پہنچتا ہے کہ آپ واپس چھین لیں اور مسلمانوں کے لئے استعمال کریں یہ آپ کا اپنا ذہنِ خلیفہ ہونے کے نہ تھے کہ ان سے لے لیتے ہیں اسلام پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اُس چیز کو واپس چھینے کسی سے جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی کو عطا کر دی ہو یہ ظلم تھا جس نے بھی کیا ظلم کیا کوئی بھی شخصیت ہو کوئی بھی خلیفہ ہو جس نے کیا غلط کیا قرآن کی خلاف کیا قرآن میں لکھو ہے